آج ایک نہیں دو آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈیز شیئر کرنے والی ہوں جو زیرو کوس پہ ہم تیار کریں گے اور مزے کی بات نہ ہی اس میں آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا رسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Welcome to my channel کیسے آپ لو سب آج میں آپ کے ساتھ ہنڈیٹ پرسن نیچرل شیمپو اور آئل کی ایک ایسی ریمیڈیز شیئر کرنے والی ہوں جس کے استعمال سے آپ کے بال ہو جائیں گے لمبے اور گھنے so without wasting time آئیے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو subscribe کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں ایلا ویلا کا پودا ہر گھر میں ہی آج کل موجود ہے اگر نہیں تو فٹا فٹ جائیے اور اپنے لئے ایک زبدر سا ایلا ویلا کا پودا خرید کر گھر میں رکھ لیجئے ایک تو اس کے فائدے بہت ہیں اور دوسرا اس کو grow کرنا بہت احسان ہے کوئی مشکل نہیں دو سے تین stick simply آپ نے ایلا ویلا کی لیلے نہیں ہے اور ان کو کر لینا ہے اچھے ایسا wash اور کسی towel سے آپ نے کر لینا ہے dry یہ step آپ نے ضرور follow کہنا ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس کے sideوں کے کانٹے نکال لینے ہیں دھیان سے ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پر لگ جائے ایلا ویلا کے بہت سارے فائدے ہیں یہ آپ کے سکن کے لیے تو اچھا ہے ہی آپ کے بالوں کی growth کے لیے بھی بہت زیادہ وجہ سے اگر آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے rushes ہو رہے ہیں تو آپ ایلا ویلا کی جیل لگائیں اس کے rushes ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں آپ کے بالوں کی growth نہیں ہو رہی یا آپ کے بالوں میں بہت زیادہ dendroff ہے یا کسی وجہ سے آپ کے بال grey ہونا start ہو گئے تو یہ ساری بیماریوں کو آپ کی ختم کر دے گا تو اس کا استعمال ضرور کریں اپنی skin اور بالوں کے لیے اب بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے ہم نے اس کی جیل نکال لینی ہے simply اس سان سے cutting کر کے بہت آسان ہے اس کی cutting کرنا ایسے تو ہم ایلا ویلا لگانے میں بہت کوفت کھاتے ہیں کیونکہ چکنا ہوتا ہے بچے بھی نہیں راضی ہوتے لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ tail share کرنے والی ہوں اس کے استعمال سے آپ کے بچوں کے نہ صرف بال growth کریں گے بلکہ آپ کے جو بال اگر جھڑ رہے ہیں یا dendroff بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سارے issues ختم ہونے والے ہیں تو اس طرح سے صافتہ سے ایک بال لیں لیں گے اور ساری جو جیل ہم نے نکال کے رکھی تھی اس کو ہم کر لیں گے blend موٹا بھی blend کر سکتے ہیں اور پتلا بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس coconut oil ہے coconut oil بھی جو ہے وہ homemade اس کی recipe بھی میرے channel پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل original organic ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس aloe bella gel ہے تو میں نے جو ہے وہ تیل تھوڑا زیادہ لیا ہے اور aloe bella تھوڑا سا کم ہے یہاں پر ہم کالی میں چھے use کریں گے one table spoon جتنی کالی میں جو کا use اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے تیل میں جو پھپندی آ جاتی ہے یعنی کہ تیل جو خراب جیسا ہو جاتا ہے تو ہمارا جو aloe bella کا جو تیل ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ long time کے لئے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ easily رکھ سکتے ہیں آپ نے اب اس میں تیل ڈال دینا ہے coconut oil اور اس کو slow flam پر آپ نے تھوڑا سا بس کرم کرنا ہے تاکہ اس میں سے ہلکے سے ببز آ جائے اس میں سے ہلکے لگے سے ببز آ گئے اب جو ہم نے جل بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو slow flam پر پکنے دیں گے اس سے جو ہے وہ coconut oil جو ہے وہ aloe bella کی جو چکناٹ ہے نا وہ ساری کر دے گا ختم اس کے اندر سے مشر ختم کر دے گا اور بہت ہی زبدہ سا تیل ہمارے پاس بند کر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اس کی skin aloe bella کی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمیں کتنا oil کو پکانا ہے light brown color کی ہو جائے گی یہ slow flam پر پکائیے گا یاد ہی گا کہ تیز flam پر نہ پکائیں آپ اسے تیز flam پر پکائیں گے تو فائدہ بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو oil کو بنانے کا simply آپ نے ہلکے چولے پر اس کو رکھ دینا ہے وقتاں فر وقتاں آپ چھمت چلاتے رہیں گے کچھ اس درہاں کی اس کی کنسسٹنسی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں aloe bella کا جو تیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل ہی زبدت سا ہو چکا ہے پورا جو ہے ہمارا brown ہو گیا ہے ہم نے جو سکن ڈالی تھی اس سے میں بتا چلزائے گا کہ ہمارا تیل جو ہے وہ ready ہو گیا ہے بس اب آپ نے کر دینا ہے flam کو off اور اس کو کر لینا ہے اچھے سے تھنڈے تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہی پھر ہم اس کو transfer کریں گے یہاں پہ oil بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب آپ یا تو ایک مرمل کا کپڑا لے لیں گے یا پھر آپ کوئی بھی سٹینر لے لیں جس سے آپ easily تیل کو چھان سکیں دو سے تین بات چھان سکتے ہیں آپ اگر آپ کو اس کی یہ جو تھوڑی بہت aloe vela کی جو اس کے نسم میں آ رہی ہے یا تھوڑا بہت جیل آ رہا ہے تو اگر آپ کو نہیں پسند دیں تو دو سے تین دفعہ آپ چھان لیں ویسے تو یہ normal نیچے بیٹھ جاتی ہے اور فائدہ مندی ہے اس سے کوئی نقصان تو ہوگا نہیں آپ کو تو آپ اس ٹینر سے بھی چھان سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایسے بھی چھان سکتے ہیں اور یوں zero percent cost کے اندر ہم نے hair oil گھر میں تیار کر لیا جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے ڈینڈرف فری ہوں گے بلکہ آپ کے بال اگر سفید ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا بہت آسانے استعمال آپ نے جو ہے وہ نانے سے دو تین گھنٹے پہلے لگا لیجئے یا رات کو سونے سے پہلے اور ہلکا سا نیم گرم کر کے چڑوں میں لگائیے گا اچھی سی مالش کیجئے گا دوسرا یہ کہ آپ کے اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے سر میں ڈرائنڈرف ہو گئی ہے تو آپ یہ لگا لیں دیل اور ہلکا سا قوم کریں تین سے چار دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کو انشاءاللہ واضح فرق محسوس ہوگا اور آپ کے بچوں کے بال بھی جو ہیں وہ اچھے سے گروت کریں گے اور جتنے بھی مسئلے ہیں آئل کا استعمال کریں مہنگی کریم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھی ہم جو شمپو بنانے والے تھے وہ بھی ایلو بیلا سے ہی بنائیں گے ہم سمپلی وہی پروسس سے آپ نے ایلو بیلا لے لینا ہے اور دو سے تین اسٹکس میں نے یہاں پہ یوز کی ہے کیونکہ میں چھوٹی بچی کے لئے شمپو بنا رہی ہوں فریشلی بناوں گی فریشلی یوز کریں گے یہاں پہ ہمیں ساتھ ہی چاہیے چاول اور چاول جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کے بالوں کے لئے یہاں پہ ہمیں چاہیے کلونجی کلونجی کے بھی میں جتنے فائدہ بتاؤں تو ہم ویڈیو بنانا مشکل ہو جائے گی اور ہم جو ہے وہ فائدہ گندے رہیں گے یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک چمچ چاول کیونکہ میں چھوٹی بچوں کی بالوں کے حساب سے بنا رہی ہوں اگر آپ بڑوں کے بالوں کے حساب سے بنائیں گے تو وہ اپنی حساب سے کونٹیٹی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیر گلاس پانی اور آدھا چمچ کلونجی ٹھیک ہے چاول سے کم کلونجی کی کونٹیٹی رکھیں گے ساتھی ہم ایلو ویلا ڈال دیں گے ایلو ویلا جتنا بھی اسٹکس آپ ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں تو دو سے تین آپ اسٹکس ڈال دیں اور اچھے سے مس کر کے اس کو آپ نے دس سے پندہ میں سلو فلامپر پکنے دینا ہے یہاں تک کہ چاول بلکل ہو جائے گا سوفٹ اور اس میں جو پانی ہے اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ کم از کم آدھے گلاس جتنی کونٹیٹی رہے گی ہے آدھے سے پونہ گلاس جتنی کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک چھوٹی بچی کے بالوں میں نورملی ہم یوز کر سکتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کا ارک سارا نکل جائے اور چاہے تو آپ مرمل کے کپڑے میں بھی ڈال کر اس کو پریس کر سکتے ہیں جب بھی نہ آنا ہو آپ جو ہے وہ یہ شمپو بنا لیں ابھی میری بیٹی آنے والی ہے اور میں اس کے لئے فریش لیے بنا رہی ہوں اگر اتفاقا آپ سے زیادہ بن گیا ہے شمپو اور آپ نے اس نے استعمال نہیں کیا تو آپ اس کو فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو دفعہ آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بس جب بھی آپ باہر نکالیں گے تو ہلکا سا نیم کرم کر لیجئے گا اس کے بعد آپ استعمال کریں پھر آپ اپنے بال دیکھیں کتنے زبودت شائنی اور لمبے ہو جاتے ہیں اگر بل فرض آپ کے بالوں میں اوائل لگاوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شمپو کی ضرورت ہے تو آپ مائل شمپو لے لیں یعنی بچوں کا شمپو لے لیں اور اچھے سر ویسٹ کر کے آپ جس طرح سے شمپو استعمال کرتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو استعمال کیجئے چھوٹے بچے ہیں اکثر لوگ چھوٹے بچوں کا پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے بال گرو نہیں کر رہے ان کے بالوں میں ڈنڈروف آگئی ہے انشاءاللہ اس شمپو کے استعمال سے آپ بہت واضح فرق دیکھیں گے نہ صرف آپ کے بچے کی جو ڈنڈروف ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکہ بالوں کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی سلکی شائنی ہو جائیں گے اور اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے جس طرح سے آپ شمپو یوز کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے بالوں کو گیلہ کیجئے سمپلی نورملی شمپو کیجئے ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں تو بیسٹ ریزلٹ آتے ہیں چھوٹے بچے کو یوز کر رہے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر دو سے تین دفعہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو ویسے شمپو جتنا کم استعمال کریں اپنے بالوں میں اتنا ہی بیسٹ ہوتا ہے اور یہ تیل ضرور استعمال کریں شمپو بھی استعمال کیجئے آپ کو بہت واضح فرق محسوس ہوگا ایک دو دفعہ میں ہی آپ اپنے اندر بہت واضح فرق محسوس کریں گے اور جیسے جیسے ٹائم پیریڈ نکلتا جائے گا آپ اپنے بال لمبے گھنے اور شائنی ہوتے ہوئے دیکھیں گے بلکہ بہت زیادہ سلکی بھی ہو جائیں گے اور اگر بال ٹوٹ رہے ہیں تو آپ کے بالوں کی جو گروت ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو اس زبدس سے درمیٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین کریں آپ ایک دفعہ نہیں بار بار اس تیل اور شمپو کو بنائیں گے اور نہ صرف آپ خود بنائیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کیونکہ آپ سے لوگ رک رک کے پوچھیں گے کہ کیا ایسی چیز استعمال کر رہے ہو جس سے آپ کے بالوں کی گروت اتنی زبدس ہو رہی ہے تو اگر ویڈیو کو بھی چھوٹا سا بھی پارٹ پسند آیا تو لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ کا یہ چھوٹا سا لائک میرے لئے بہت قیمتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریمیریز کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا